اسلام علیکم کریو کے مول ڈیزائن ٹوٹوئیلز کے ساتھ خوش آمدید ہے تیسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے پارٹ کو کی سپلیٹنگ سے پہلے کے جو سٹیپس ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پارٹ کی سپلیٹنگ کرنے سے پہلے یعنی کیا کیا چیزیں کرنی ہے اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک آپ نے درافٹ چیک دیکھنا ہے اور دوسرا آپ نے اپنے پارٹ میں اگر کہیں پر ویریابل تھکنس ہے تو اس کو دیکھنا ہے تو لاس ویڈیو میں ہم نے درافٹ چیک کس طریقے سے چیک کیا جائے وہ دیکھ لیا آج کی ویڈیو کے اندر ہم چیک کریں گے کس طریقے سے آپ اپنے پارٹ میں موجود تھکنس کو ویریفائی کر سکتے ہیں بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کا اگر آپ کے پلاسٹک کے پارٹ کے اندر ویریابل تھکنس ہوگی تو مولڈنگ میں پرابلم ہو سکتی ہے بہت ساری جگہوں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں کہاں پر آتی ہے یہ میرے پاس ایک شیٹ اوپین ہوئی بھی ہے جس کے اندر پلاسٹک انجیکشن مولڈٹ پارٹ کی ڈیفیکٹس ہیں وہ کب آتے ہیں کہاں آتے ہیں ان کے پاسیبل کاؤزز کیا ہیں اور کون کونسی پاسیبل ایلیمنیشنز ہیں جن کو اپلائی کرنے کے بعد ہم اس سے نمٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے ہم وہ کاؤزز دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس چیز کی امپورٹنس ہمیں پتہ چل جائے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر تھکنس جو پہلا آ رہا ہے وہاں آوائیڈنگ ایکسس ڈیفرنس ان تھکنس ان موسٹ افیکٹیو ٹھیک ہے یہ کونسی پرابلم کے اندر لائی کر رہا ہے یہ جناب فلیشز کے اندر لائی کر رہا ہے اور فلیشز کب آتے ہیں یہ میں شیٹ انشاءاللہ آپ سے اس کا لنک شیئر کر لوں گا تو آپ اس میں دیکھ لیں گا اس پہ میں ایک سیپریٹ لیکچر ریکارڈ کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو جب ہمارے مولڈ کی کالٹی پور ہوتی ہے اس کی کیا کیا وجہات ہوتی ہیں اور مولٹن پولیمر has two low viscosity یہ ایک possible cause بتا رہا ہے اس کا کہ فلیشز کا بات ہے جب بہت پتلا ہوتا ہے خیر یہ ہمارا ٹارگٹ پوائنٹ نہیں ہے مین چیز یہ ہے کہ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ اس کے recommended solution کے اندر پہلا پوائنٹ یہ کہہ رہا ہے avoid excessive difference in thickness in most effective ٹھیک ہے یعنی جو آپ کی thickness کی variation ٹھیک ہے آپ کے part کے اندر اسے آپ minimum جتنا reduce کر سکتے ہیں وہ کریں ٹھیک ہے دوسری ایک جو ہے وہ یہ part ہے اس کے واپیج کے نام سے وہ ایک defect ہاتا ہے یعنی band ہاتا ہے part وہ کیوں ہوتا ہے ایسا اس کو next کر کے میں دکھاتا ہوں جی یہاں پر دیکھیں یہ point thickness difference in part جب part کے اندر جو ہے وہ thickness میں variation ہوگی تو بھی کیا ہوگا آپ کی وار پہ جائے گی یعنی کہ wall جو ہے وہ band ہو سکتی ہے یا surface straight surface جو ہے اس کے اندر بھی banding آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے part model بنا لیا ہے اور اس کو آپ اس کی variable thickness کو verify کرنے سے پہلے اگر آپ direct displating بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ غلطی ہو سکتی ہے تو پہلے ہی ہم نے analysis کے اندر جو ہے اس چیز کو make sure کرنا ہے کہ ہمارے part کے اندر کا ہاں پر excess thickness ہے یا کم thickness ہے تاکہ ہم انہیں areas کو sensitively monitor کر سکیں اور اس پر recommended solution apply کر سکیں یا اس part کی thickness کو جو ہے وہ part model کے اندر rectify کر سکیں ٹھیک ہے اور دیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ اور کہاں پر ہے جناب ٹھیک ہے اچھا ایک اور problem کے اندر جو ہے وہ sink mark جہاں پر آتا ہے وہاں پر بھی ان areas پر آتا ہے جہاں پر excess thickness جاتی ہے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ thickness یہ area جو ہے یہ والی thickness اس line سے اس line کی thickness اور اس line سے اس line کی درمیان کی thickness جو آپ کی normal plastic کے part کے اندر ہوتا ہی ہے کہ جو thickness ہوتی ہے وہ even ہونی چاہیے ٹھیک ہے جتنے بھی آپ plastic کے covers اٹھا کے دیکھیں یا component دیکھیں تو ان کی جو ہے وہ preferably جو thickness ہوتی ہے وہ even ہوتی ہے ایک جیسی ہوتی ہے اگر اس کے اندر variation آئے گی تو sink mark جو ہے وہ آ سکتی ہے تو یہ main وجوہات ہے اور points دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ دو main چیزیں ہیں warpage ہے اور sink mark ہے اب ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہم part model کو کیریوں کے اندر رہتے ہوئے اس کی thickness چیک کریں گے تو اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ application میں جانا ہے mode cast کے اندر چلے جانا ہے یہاں پر ہم نے last video کے اندر draft چیک کیا تھا اب یہاں پر ہمارے پاس section thickness ہے اور یہاں پر ایک صرف thickness کو option آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ basically overall بتائے گا میں اس کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ basically آپ کو color projection دکھائے گا تو یہاں پر جا کے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے part select کرنا ہے یہاں پر solid geometry select ہوئی ہے اب یہاں پر آپ نے minimum اور maximum size mention کرنا ہے ٹھیک ہے نسال کے طور پر اگر آپ کے پاس drying میں mention ہے part کی thickness minus 1 millimeter اور plus minus point 1 اس کی tolerance ہے تو آپ نے basically وہ tolerance یہاں پر add or less کرنے کے بعد لکھنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر جیسے default value آ رہی ہے maximum 1 اور میرے معماری ہے point 9 ٹھیک ہے تو میں یہی value رہنے دیتا ہوں آپ جو بھی particular partyوں پر کام کریں تو اس کی minimum اور maximum value جو ہے وہ drying میں سے دیکھ کر اور یہاں پر apply کریں صرف آپ نے یہ دونوں value ڈالنی ہے اور compute پر click کر دینا ہے یہ یہاں سے یہ compute کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ color projection جو ہے وہ color projection کے اندر آپ کو thickness کی جو variation ہے آپ کے part کے اندر اگر ہے تو وہ آپ کو دکھائے گا اس maximum اور minimum values کو سامنے رکھتے ہوئے تو اچھا اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ بتا رہا ہے کہ minimum thickness violated ٹھیک ہے یہاں پر یہ دکھا رہا ہے کہاں پر ہو رہی ہے اب basically یہ جو purple area ہے جہاں پر بھی thickness violet ہو رہی ہوگی وہ یہاں پر دکھا رہا ہے تو اس وقت ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ areas ہیں جہاں پر thickness vary کر رہی ہے اور جو red color ہے وہ basically 1 mm کی thickness show کر رہا ہے بھاقی جو ہے وہ neutral areas دکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ overall color projection یہاں پر آ جاتی ہے لیکن یہ اتنی زیادہ effective کہہ سکتے ہیں لیکن overall چیزوں کو دیکھنا اور specific area کا دہیون کرنا تھوڑا مشکل ہے تو اس کے لئے آپ دوسرا tool use کرتا ہے آپ اس کو بھی use کر سکتا ہے اس کے لئے دوسرا tool ہے جناب یہاں پر section thickness کے نام سے ٹھیک ہے تو section thickness کے اندر جیسے ہی میں نے section thickness کی window command open کیا تو یہاں پر ایک window open ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس میں دو method آ رہے ہیں ایک ہے single plane ایک ہے multiple plane میں آپ نے کیا کرنا ہے جیسے جیسے میں process بتا رہا ہوں بلکل اسی steps کے ساتھ آپ نے اس کی چیزیں define کرنی ہے اور then ہم اس کو compute کریں گے تو یہاں پر part میرا already select ہوا ہے یہاں پر ہم نے جا کے ٹھیک ہے یہ plane select کر لینا ٹھیک ہے plane select کرنے کے بعد آپ نے done plane کرنا ہے اور یہاں پر اس نے بھی compute کر دیا جبکہ ابھی میں نے maximum اور minimum value نہیں define کیا maximum let's suppose 1.1 کر دیتا ہوں گے اور minimum 9 sorry 0.9 ٹھیک ہے اب ہم اس کو compute کرتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب maximum بھی جو ہے وہ اس section کے اندر وائلیٹ ہو رہی ہے اور minimum بھی وائلیٹ ہو رہی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہاں پر تو یہ وہ area ہے جہاں پر 1.1 سے زیادہ thickness آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ کونسا area ہے یہ دیکھ لیتے ہیں یہ basically یہ جو design بنا ہوا ہے ہمارے part کے اندر ٹھیک ہے یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 1mm سے زیادہ کی thickness ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور یہ کچھ areas ہیں جہاں پر thickness بڑھ رہی ہے اس radius کی وجہ سے ٹھیک ہے جہاں پر یہ یہ area یہاں پر بھی radius کی وجہ thickness بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے یہ کچھ جگہ ہے جہاں پر minimum ہماری point 9 سے کم thickness آ رہی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے میں اس کو دوبارہ آپ کو اپلائے کر کے دکھاتا ہوں datum plane ہم change کر لیتا ہے section thickness کے اندر جاتا ہے اور میں آپ datum change کر لیتا ہوں سب سے پہلے ہم یہاں سے one define کر دیتا ہے اور minimum define کر دیتا ہے یہ بلکل value define کرنی ہے جو tolerance apply کرنے کے بعد maximum یا minimum thickness آپ کے پاس آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے ہم نے let's suppose you datum plane select really done تو اب یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ minimum جو ہے وہ اس section کے اندر minimum thickness اس سے نیچے نہیں جا رہی ہے لیکن maximum سے اوپر جا رہی ہے کون کون سی area یہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے basically thickness بڑھتی جا رہی ہے اور یہ جو یہ جو pink color یہ وہ جگہیں دکھا رہی ہے جہاں پر thickness بڑھ رہی ہے یہاں سے دیکھ سکتا ہوں ہے ٹھیک ہے تو اس کے اپنے proper solution جو ہے وہ رہنے اس کو proper solution نکالنا ہے نہیں تو thickness آپ نے even کر کے define کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرا method جو ہے وہ اس کے اندر slice کا ہے plane کا ہم نے دیکھ لیا slice کا option دیکھ لیتا ہے slice کی option میں ہے ہم multiple planes کی thickness ایک ساتھ بنا سکتے ہیں اور as it is maximum اور minimum thickness رہا ہے define ٹھیک ہے تو پہلے میں نے یہ thickness کی maximum اور minimum value define کر دیا ہے ٹھیک ہے start point کی جگہ let's suppose میں یہ والا point start point define کر رہا ہوں ٹھیک ہے end point کی جگہ میں use number of slice کا option use ٹھیک ہے تو میں یہاں سے کہہ دیتا ہوں 5 slices بنجھے ٹھیک ہے اور جو direction ہے وہ basically یہ والی ہونی چاہیے ٹھیک ہے میں plane select کیا then click OK تو slice offset اس وقت 0.002 اس کو میں کر دیتا ہوں 4 ٹھیک ہے then click on compute ٹھیک ہے تو یہ start point یہاں میں نے یہ vertex select کیا تھا direction اس کے بعد میں نے یہاں سے end point کی جگہ یہاں پہ use number of slice پہ چیک لگایا یہ 5 define کیا تو یہ basically اس point سے 5 slices بنے اور جو direction ہے وہ یہ ڈیٹم plane ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو جتنی بھی values ہیں وہ یہاں پر آگئی ہیں تمام تمام جگہوں پہ تمام slices کے اندر کہیں نہ کہیں maximum thickness جو ہے وہ violet ہو رہی ہے اس کی violation نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون کونسی جگہ ہیں یہ دیکھیں یہ آگیا area یہ دیکھ رہا ہے ریڈیس کے ساتھ ہی جو بوس بنا ہوا ہے یہاں پر violation ہوتی ہے اچھا اگر ہم اس کو let's suppose 1.1 کر دیں اب دیکھتے ہیں کمپیوٹ کر کے یہ کتنی راج آتی ہے کوئی خاطر خواہ کم نہیں ہوئی ہے let's suppose 1.2 ٹھیک ہے 1.2 یعنی 1.1 1 ہے ایم ایم سے لے کے 1.1 تک کی violation زیادہ تھی جیسے میں نے 1.2 رکھی ہے range تو آپ دیکھیں کہ صرف مقصوص areas رہ گئے ہیں یہاں پر اس area کے اندر اس area کے اندر اور اس area کے اندر اور جو straight جہاں پہ area تھا وہ basically وہاں سے ہٹ گیا ٹھیک ہے تو دوبارہ سے یہ second value میں selection repeat کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے thickness section thickness میں گئے slices پہ آپ نے check لگایا start point اب میں change کر رہا ہوں مثال کے دور پہ start point پہ click کر کے میں یہاں پہ نہیں click کر دیتا ہوں آپ کہیں پہ بھی click کر دیں وہ basically وہاں سے start point pick کر لے گا اور number of slices مثال کے دور پہ میں رکھ دیتا ہوں چھے ٹھیک ہے plane اب ہم دوسری direction والا plane لیتے ہیں یہاں سے آپ اس کو flip کر سکتے ہیں اور اوکے اس کے بعد آپ نے slices کی درمیان کا distance define کرنا ہے let's suppose میں 3 کر دیتا ہوں اور یہاں سے ہم again maximum اور minimum value of thickness define کر کے compute کر دے گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو split کرنے سے پہلے basically آپ نے کم اسکم یہ دو چیزیں ضرور چیک کریں ایک آپ اس کا draft چیک کریں دوسرا آپ part کی ضرور چیک کریں تاکہ آپ کو idea ہو جائے کہ کہ وہ thickness violation out of the range ہے جو کہ flow کے process کے اندر direct effect کر سکتا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بدایا کہ warpage اور sink mark issues آ سکتے ہیں آپ کے part کے اندر ٹھیک ہے انشاءاللہ next video میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں السلام علیکم موسیقی موسیقی